ایران نے مقامی طور پر تیار کردہ ایک سیٹلائٹ لانچ کیا مگر وہ ایک بار پھر مدار تک پہنچنے میں ناکام ہو گیا سموگ راکٹ اپنی کم رفتار کے باعث زفر مواسلات سیارے کو مدار میں بھیجنے میں ناکام رہا ایرانی دارالحکومت تہران سے قریباً دو سو تیس کلومیٹر جنوم مشرق میں واقع صوبہ سمان میں امام خمینی خلائی پورٹ سے اس سیٹلائٹ کو چھوڑا گیا تھا ایران کے سرکاری ٹی وی نے اطلاع دی کہ سموگ راکٹ اپنی کم رفتار کی وجہ سے زفر مواسلاتی سیارے کو مدار سے بھیجنے میں ناکام رہا ترجمان ایرانی وزارت دفاع کے مطابق سیٹلائٹ زفر کو کامیابی سے لانچ کیا گیا لیکن مدار میں نہ پہنچ سکا ہم اپنے بیشتر مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے سربراہ ایرانی پین ایجنسی کے مرتضی براری نے کہا کہ زفر سیٹلائٹ کا بنیادی مقصد تصابیر اکٹھا کرنا ہے تصابیر اور ڈیٹا قدرتی آفات کے مطالع اور ذرات کی ترقی کے لیے درکار ہیں عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ سال ایران کی خلا میں سیٹلائٹس بھیجنے کی تین کوششیں ناکام ہو گئی تھی دوسرے جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک شارٹ برینج بیلیسٹک مزائل تجربہ کیا ہے جس میں نئی نسل سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنے کی صلاحیت موجود ہے اور یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ سلمان انجن بھی اسی میٹیریل کا بنایا گیا تھا لیکن اس میں موویبل نوزل کی خوبی تھی اس سے قبل جنوری 2019 میں بھی ایران کا پیغام سیٹلائٹ مدار میں پہنچنے میں ناکام ہوا تھا اس وقت امریکہ نے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے کیریئر راکٹ خلا میں بھیجنا اکمام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے